موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزہی ونفقہی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک نورین ابراہیم ملکوت السماوات والعرض وليکون من المکنین صدقاللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیولہ باجبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج عید کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس خوشی کے دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد اس کی حمد و سنا کے بعد اپنے معاملات کو انجام دے رہے ہیں اور جس سنت کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں مسلمان کچھ ممالک میں گزشتہ روز ہو چکا اور کچھ میں آج اور آج کے بعد یہ عمل کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے گا اس حوالے سے ہمارے اس چینل نے پروگرام ترتیب دیا کہ کیوں نہ ہم آپ کو جس شخص کی اور جس نبی کی اور جس اولوالعظم پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے سنت ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے دوبارہ سے ان کا تذکرہ کیا جائیں اور وہ کیا اعزازات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جدوجہد کے بدلے میں اور ان کی اس انتہان کی اور اس ابتلاع اور مسلسل آزمائش کے بدلے میں ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضیلتیں اطاف فرمائی ہیں ان کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے ابراہیم علیہ السلام سرابہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرز سے اس امت پہ اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو جو کہا گیا ہے کہ آپ ساری کائنات کے لئے عصوہ حسنہ ہیں لیکن آپ کے لئے عصوہ حسنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقتص ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس حوالے سے ایک عظیم مثال ہیں کہ آپ نے اکیلے ہی ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے توہید کی اور اس میں آپ فاتح بھی قرار پائے ہیں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو مظاہر فطرت تھے ان کو پوجہ جاتا تھا اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کا ایک محول تھا اس میں رہ کر اس گھرانے میں پربرش پا کے جو سب سے بڑا بتگر ہے اس کا نام آزر اور وہ حضرت رسولِ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں تو کس طرح سے ایک بتگر کے بتگر کے گھر میں پیدا ہو کر اس کی پربرش میں رہ کر کس طرح سے ان ساری باتوں کو چیلنج کیا یہ اپنی طور پر ایک عظیم مثال ہے اور پھر اگر سبر و استقامت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی ہم کو ہمیں نمائع مقام پر کھڑے نظر آتے ہیں اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید میں رشاد فرمایا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے جن مظاہر فطرت کو دیکھ کر قوم گمراہی کا شکار ہو چکی تھی اور انہی مظاہر فطرت کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اکل کے ذریعے سے ہی حق کو پہچان لیا اور اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام تمام دنیا میں تمام کائنات میں منفرد دکھائی دیتے ہیں کہ ان پر اور وہی آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی اکل سلیم کو ہی مثال بنا دیا کہ انہوں نے اپنی اکل سلیم سے ہی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ رات کے ستارے جس کو پوجا جاتا ہے وہ ستارہ بھی غائب ہو جانے والا ہے اور وہ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں دن کی روشنی میں جو سورج نکلتا ہے وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں چاند نکلتا ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو وہ اکلی مایار پر پرکتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی خدا ہونے یا خدا بننے کے لائق نہیں ہے لہٰذا میں اپنا چہرہ اس طرف یا اس کی طرف پھیرتا ہوں جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور میں کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا یہ فیصلہ حضرت ابراہیم اور اسلام نے اپنی اکلیں اکل اور اپنی دانش کے ساتھ کیا ہے اور وہی اس کے بہت بات میں آپ پر نازل کی گئی ہے یہ فیصلہ آپ نے اپنے قوم کے سامنے بھی انہی اکلی دلائل کو آپ روشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اف فلکم والی ما تابدون تم پر بھی بڑے افسوس ہے اور جن کے تم پوجا کرتے ہیں ان پر بھی بڑا افسوس ہے تم کن کی پوجا کرتے ہو کہیں وہ اپنے باپ سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں اپنی قوم سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور حکمران بھی وہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آنا اوہی و امید میں ہی زندہ کرتا اور میں ہی مارتا ہوں میں ہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہوں میں ہی نقصان پہنچاتا ہوں میں ہی ان کی جان کا مالک ہوں اور میں ہی ان کی مفادات کا وارث ہوں اس کے سامنے آپ نے یہ ساری بات رکھی ہے اور اس حوالے سے بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اعزازات جو فتح عطا فرمائی ہے اس کی اگر ہم تفصیل میں انشاءاللہ ابھی تھوڑے دیر میں آپ کے سامنے تفصیل بھی رکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک امتحان ہر امتحان کے بعد ایک نیا امتحان عضرت ابراہیم علیہ السلام کو درپیش ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس صبر و استقامت کے ساتھ ان ساری ابتلاعوں میں سے گزر جاتے ہیں اور ایک بھی آزمائش پر یا ایک بھی جو پریشانی ہے یا ایک بھی امتحان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ گھبراتے ہیں نہ الہجتے ہیں نہ اکتاتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اعزاز عطا فرمائے ان کو یہ ان کے لئے کہا گیا وعیز ابتلاع ابراہیم اور ابوہو کہ اس کے رب نے ابراہیم کے رب نے اس کو بہت آزمایا ہے بہت بار آزمایا ہے اور بہت باتوں میں آزمایا ہے ایسے ایسے آزمائشیں جو جن کا سن کر جن کا آج جان کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں ان ساری آزمائشوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہائیت کامیابی کے ساتھ گزر گئے اور پھر جب فاتمہن اللہ کی طرف سے ریزلٹ انونس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان سارے امتحانوں میں سے کامیاب ہوتے ہیں کوئی ایک امتحان ایسا نہیں ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام ناکام ہوئے ہو یا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کسی طرح سے اس امتحان کو ختم کرنے کے لئے جو ہے وہ آپ کی خواہشات ہوں ہر امتحان سے گزر گئے کوئی مشکل سے مشکل فیصلہ بھی کرنا پڑا تو اس سے بھی گزر گئے فاتمہن جب ان ساری چیزوں کو پورا کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ امَامَ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امامتِ عامہ کے جو منصب ہے اس پر ہم نے فائز کر دیا کہ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کا امام بنا دیا ہے اور یہ تمام انسانیت کا امام بنانے سے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے آپ کی نسل کو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ یہاں پہ ایک سوال کیا ہے اور فوری طور پر درخواست کی ہے قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِ اللَّهِ میری نسل میں سے بھی یہ امامت کو عام کر دیں میری نسل میں سے بھی باقی سب آئیمہ جو ہیں وہ میری نسل سے ہوں آئیمہ سے مراد وہ دین و دنیا کے بہترین افراد ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی امت سے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے پیدا فرمائے اور یہاں پہ یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فوراً یہ ساتھ فرما دیا کہ آپ کی نسل میں سے ہم امام بنائیں گے آپ کی نسل میں سے ہم امام الانبیاء بھی لے کے آئیں گے لیکن قَالَ اللَّهِ يَنَعَلُوا اَحْدِ الظَّالِمِينَ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا یعنی اسی نسل میں سے اگر کوئی شرک کرنے والا پیدا ہوا اسی نسل میں سے اگر کوئی اللہ کا نافرمان پیدا ہوا تو اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی وعدہ ہماری طرف سے نہیں ہے وہ ہمارے وعدے میں نہیں ہے وہ ہماری زمانت میں نہیں ہے لہٰذا ہم اس کے ساتھ بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں گے وہ کریں گے اور اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آنے والی ان ابتلاعوں کو دیکھتے جائیں تو یوں لگتا ہے جیسے آپ کو پہاڑ کی جھوٹی پر چڑھایا جا رہا ہے اور شروع میں امتحان جو ہے وہ چھوٹا ہے اس کے بعد اور بڑا امتحان ہے اس کے بعد اور بڑا امتحان ہے اور پھر آخر میں ایک ایسا بڑا امتحان لیا جاتا ہے جس کی یاد آج اور کل کے دنوں میں آپ نے منائی ہے کہ پوری امت اس یاد کو مناتی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر جو مسلمانوں کے ہاں خون بہایا جاتا ہے اور جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے اور جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دس زلحج کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے بڑا کوئی عمل اور نہیں ہے اس سے بڑا اور کوئی عمل نہیں شہابی نے پوچھا ہے رسول اللہ جہاد بھی نے اپنے فرما جہاد بھی اس کے برابر کا عمل نہیں ہے یعنی حالانکہ جہاد میں آپ اپنی جان قربان کرتے ہیں حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے اپنی جان سے گزر جاتے ہیں لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے اور ان دس دنوں کے بارے میں جو عشرہ ذلحجہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی عمل پورے سال کا کوئی عمل ان کو نہیں پہنچ سکتا جو عمل ان دس دنوں میں کیا جاتا ہے پوری زندگی میں اور پورے سال میں اس کے برابر کا کوئی اور عمل نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے جو یوم حج کا یوم عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے اور ہمارے ہاں اس کی باقاعدہ احتمام کیا جاتا ہے تو وہ اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے یعنی ایک سال جو گزارا آپ نے وہ اور ایک سال جو ابھی گزاریں گے اگلا ان دو سالوں کے گناہوں کو ایک روزے کے بدلے میں معاف کر دی جاتا ہے جو یوم عرفہ کا روزہ ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں نہیں جا سکے جو حج کے ایام میں یا حج کرنے کے سطات نہیں رکھ پائے یا جن کا نام قرآن دازی میں نہیں نکل سکا یہ وہاں نام پہنچنے کے باوجود بھی اس دن کا یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی بخشش کا ایک پروانہ جاری کرواتے ہیں جو سابقا سال کا اور اگلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے گویا اگر کوئی شخص روٹین سے نوز الحجہ کا روزہ رکھنا پسند کرتا ہے روزہ رکھتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے ذمہ کوئی برے عامال اور کوئی حسنا کوئی سیئیات نہیں ہوں گی اور وہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کو وصول کرنے والا ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ میں جو اہم ترین بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ ہے یقین کہ آپ کا یقین آپ کو اس قدر بلند پرواز پہ لے گیا کہ پھر ہر نبی رشک سے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا رہا ابراہیم علیہ السلام اپنی یقین کی پرواز پر اس بلندی پر پہنچے اور اس مقام پہ پہنچے کہ ان کے مقام پہ اور کوئی نہیں پہنچا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جیسے مختلف اچھے ناموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا تھا تو اس شخص نے بھی آکے کہا کہ یا خیر البریہ یعنی اے کائنات کے سب سے بہتر آدمی اور یہ آپ کو ایک لقب اس شخص نے آپ کے سامنے رکھا یا خیر البریہ تو اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ نہیں مجھے خیر البریہ نہ کہوں حالانکہ کائنات میں سب سے آلہ سب سے اولہ سب سے افصل سب سے عرفہ مقام کے حامل اور کردار اور شخصیت کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے سب سے نمائع اللہ کے انتہائی مقرب اللہ کے محبوب اور حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعزاز کے دفاع کے لیے یہاں اپنی زبان اقدس کو ہر کر دیتے ہوئے نظرات ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خیر البریہ یعنی ساری مخلوقات میں سے آلہ افصل مجھے نہ کہو بلکہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں حالانکہ ہم سب کے ہاں اتفاق ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ اعزاز کی بات کر رہا ہوں کہ وہی خیر البریہ ہیں ساری کائنات سے وہ بہتر اور برتر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں اس لیے کہ اس کے بعد جتنے انبیاء آتے ہیں اور جو بھی دعوت و اصلاح کی اور تبلیغ کی جو بھی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد جو چار کتابیں اترتی ہیں وہ چاروں کی چاروں آلہ ابراہیم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اس خیر کو رکھا ہے نبوت کا سلسلہ آپ کی نسل کے ساتھ منسلک کر دیا ہے آپ دیکھیں اس کے بعد جو باقاعدہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تورات کی کتاب ان پر نازل فرمائی زبور حضرت دعوت علیہ السلام کو عطا فرمائی اور ان کو ان کے ذریعے سے ایک اسلامی حکومت کا خواب پورا ہوا اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح سے کس طرح کی نعمتوں سے نوازا اور کیا ان پر فضل و کرم کیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے چنا اور جس طرح سے ان کی تخلیق ہوئی اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا یہ مثال ہے کہ تمام کتابیں انجیل ان پر نازل ہوئی اور پھر آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور آسے جنابی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اور یہ بھی آل عبراہیم سے ہیں اور ان پر اللہ نے اپنی کتاب کو آخری کلام کو نازل فرمائی جس کا نام قرآن مجید ہے تو یہ یقین جو ہے آپ کا یقین آپ کو اس برندی پر لے گیا اور اگر آپ کے زندگی کو دیکھیں گے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی شخص پہاڑ پہ چڑتا چلا جاتا ہے چڑتا چلا جاتا ہے اور بلاخر وہ چوٹی پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور چوٹی پہ اس کے مقابلے میں انسانوں میں کوئی اور نظر نہیں آتا یہ وہ مقام ہے جو عبراہیم اور اسلام نے اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کے ذریعے سے اس بات پر توجہ دیجئے آج ہم عید کا دن بنا رہے ہیں اور ہم ظاہر ہے کہ ان کی قربانی جو ہے اس کی یاد میں اور ان کے اس امتحان کی یاد میں اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں خون بہاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی خوشش کرتے ہیں اور ہم خود بھی یہ خوشی کا دن بھی ہمارے لئے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشی کا دن قرار دیا ہے عید قرار دیا ہے دو عیدیں اللہ تعالی نے کفار کے مقابلے میں ہمیں دو متبادل دن عطا فرمائے اور ان دنوں میں کوئی لہو لعب نہ ہو اور کوئی کھیل تماشا نہ ہو اور اللہ کی ناراضی کا کام نہ ہو تو یہ بڑے آلہ دن ہیں بڑے شاندار دن ہیں جن میں کچھ آپ کو سہولیات بھی اور کچھ آپ کو آزادی بھی جو دی گئی ہے اور اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں تو آج اس قدر خوشی میں اور اس قدر آلہ اور افضل دن میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے جانوروں کو زبا کرنے لگیں اور اپنے ہاتھوں سے جیسے سنت مبارکہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خون بہایا جائے اپنے ہاتھوں سے اگر خون بہانے کی عاطت کو اختیار کریں تو جانوروں کے گلے پہ چھوڑی چلانے سے پہلے ذرا یہ تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچئے کہ آپ تو جانور کے یقینی طور پر آپ کو بتا ہے کہ آپ جانور کے گلے پہ چھوڑی چلا رہے ہیں اور اس کو ہی زبا ہونا ہے اور آپ نے اس کا جو ہے وہ گوشت بنا کے کھا جانا ہے یا اپنے احباب رشتہ داروں اور غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دینا آپ کو اس کا عجر و ثواب ہوگا لیکن کبھی اس کیفیت کو بھی سامنے لائی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس موقع پر تھی وہ کیا کیفیت تھی اور وہ کیا امتحان تھا جو ابراہیم علیہ السلام سے اور یہ وہ چوٹی ہے جس کی اور کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی شخص اپنا بیٹا جو ہے اس کو قربان کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور کوئی شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے زبا کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور پورے تن مند سے پورے اخلاص سے کر رہا ہو اسے ذرہ برابر بھی شک نہ ہو اور کیا اس کا فکری اروج کیا ہوگا اور اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا اپنا بیٹا ابراہیم علیہ السلام اس کا نام بھی آپ نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر نام رکھا ہے تو جب وہ آپ کے ہاتھوں پہ آخری ہچکیاں اور آخری سانسے لے رہے تھے مدینہ منورہ میں تو آپ کی آنکھوں سے آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بھی رو رہے ہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ ہاں یہ تو دل کی نرمی کی علامت ہے اور ہمارا دل تو غم سے لبریز ہے ہمارا سینہ غم سے لبریز ہے لیکن ہم زبان سے ایسا کچھ نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو تو ایسی صورت میں صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پھر اللہ صلی اللہ سے ایک خصوصی دعا اللہ نے ہر نبی کو عطا کی ہوتی ہے تو آپ بھی وہ خصوصی دعا جو ہے وہ کر لیتا کہ آپ کا بیٹا زندگی اس کو مل جائے اور وہ واپس آ جائے تو آپ یہاں دیکھئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ دعا وہ مخصوص دعا تو میں نے اپنی امت کے لیے بچا رکھی ہے یعنی یہاں آپ بھی امت کے لیے اپنا بیٹا قربان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو رازی کرنے کے لیے اپنے خواب کی تکمیل اور تعمیل کی صورت میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوری چلاتے ہوئے عملا دکھائی دیتے ہیں اور یہ بات اگر ہمیں یاد آ جائے تو پھر ہم ان دنوں میں یہ خوشی کے دنوں میں مثال بنتے ہوئے اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں تو ہمیں پھر یہ لحب و لعب یہ کھیل تماشا یہ موسیقی کے جھگڑے یہ جھوٹ کی کہانیاں یہ سب کچھ ہمیں کبھی بیفریب نہیں دے سکتا ہمیں بھی اپنے نظری اور عقیدے پر کھڑا رہنا یہی بات سکھائے گی تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی اس میں جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ جو پہلی آپ پر فضیلت اللہ تعالی نے آپ کو دیئے جہاں پہلا جو دروازہ آپ پر خیر کا کھولا اور پہلی فتح آپ کو نصیب ہوئی وہ یہ ہے جو قرآن مجید میں یہاں سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرمارے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تو انہوں نے مظاہر فطرت کو دیکھا اور مظاہر فطرت کو دیکھ کر یہ اب بچپن کی بات ہے لڑکپن کی بات ہے ایسی عمر کی بات ہے جس میں عام طور پر بچے جو ہیں وہ اس طرح سے چیزوں پر غور اور فکر نہیں کرتے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ فکر لگا دی کہ وہ آپس دیکھ رہے ہیں جب انہوں نے رات کے وقت میں وہ ستارہ دیکھا جس کی قوم پوجہ کرتی اور کس طرح سے پوجہ کرتی تھی ناظرین اکرام یہ قوم ہے اور اس سے پہلے کی قومیں اور اس کے بعد والی قومیں بھی کچھ ایسی ہیں جو مظاہر فطرت کی پوجہ کرتی ہیں خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس ملکہ بلکیس کا ذکر تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے اور جس کا ذکر صورت النمل میں خاص طور پر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے اس کا وطیرہ کیا تھا ان کا اس کی قوم کا کہ انہوں نے ایک ایسا محال بنایا سورج کی پوجہ کرنے کے لیے جو تین سو پینسٹھ زاویوں سے بنتا ہے اور ہر روز سورج ایک ہی صبح کے وقت اور شام کے وقت ایک ہی دروازے میں نظر آتا ہے اور وہ اس کی صبح اور شام عبادت کرتے پوجہ کرتے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام بھی جب جس قوم میں آنکھیں کھولتے ہیں یہ وہ قوم ہے جو مظاہر فطرت کو پوجھنے والی ہے اور ان پر بڑا یقین رکھتی ہے ستاروں پر بڑا اعتماد کرتی ہے تو لہٰذا انہوں نے جو سب سے پہلے اس ستارے کو دیکھا جس کی قوم پوجہ کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اکل پر پرکھا یہ ستارہ جس کی قوم پوجہ کرتی ہے کیا یہ رب ہے آپ نے آپ سے کہا یہ میرا رب ہے یہ رب ہو سکتا ہے لیکن جب وہ چھپ گیا تو کہنے لگے کہ میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی خدا تو وہ ہے رب تو وہ ہے جو ہر وقت آپ کے سامنے موجود رہے اور جس سے ہر وقت آپ اپنی بات کہہ سکیں اس کا کوئی مخصوص وقت اور ٹائم نہ ہو اور وہ ہر جگہ ہر بات کو سن سکتا ہو جان سکتا ہو تو یہ خوبی اللہ کے سوا کسی اور ذات میں میسر آ نہیں سکتی ہے آج بھی اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس کے بغیر بھی توہید کا تصور مکمل ہو جاتا تو بالکل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کے اندر یہ بات یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کے سوا اور کوئی ایسا ایسی طاقت اور قوت کا حامل مالک نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے سب سے پہلے جن مظاہر فطرت کی پوجہ کی جاتی ہیں انہی کو آپ نے اکل کی بنیاد بنا کر اکل پر پرک کر ان کو فیصلہ کیا اور پہلا فیصلہ یہ ہے قال لا احب العافلین میں چھپ جانے والوں سے محبت نہیں کر سکتا یعنی جس کو رب بنا جاتا اس کے ساتھ لازمی طور پر انسان محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ایک محبت کا تعلق اور رشتہ بنتا ہے خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے جو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں فتبعونی وہ میری اتباہ کر لیں میری پیروی کر لیں یو حبیب کم اللہ جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو گے ان کی اطاعت کرو گے ان کی پیروی کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا یو حبیب کم اللہ و یکفر لکم ذنوب لکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا جس سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اس کو گناہوں سے آزاد کر ہی دیتے ہیں یہ اس میں بشارت موجود ہیں اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے دیکھا کہ یہ توہید کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو بچپن میں انتہائی بچپن میں یعنی آپ کی بعض لوگوں نے لکھا کہ آپ کی عمر جو ہے وہ کوئی دس بارہ سال تھی اور کچھ نے زائد عمر لکھی ہے اور لگتا بھی یہی ہے کہ آپ کی عمر کچھ اتنی ہی تھی اور جب آپ کا آپ کی قوم کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا تو آپ ایک لڑکے کی صورت میں موجود تھے تو جب قوم انہیں پکار رہی ہے اور ان کے نام ان کے خاتے میں ڈال رہی ہے کہ انہوں نے ہی بتوں کو توڑایا تو اس وقت وہ ان سے ان کو فتح یذکروہم یقال اللہ ابراہیم کہہ رہی ہے کہ وہ ایک نوجوان ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی جدوجہت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو آپ نے یہ جو توہید کو پہچانا ہے اپنی یقین کی صورت میں یہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے آپ نے اس کے بعد جب ستارے سے آپ جو ہے وہ اپنی آس توڑ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ستارہ تو خدا نہیں ہو سکتا اور میں یہاں پہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اور آج عید کا دن ہے تو میں اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے ناظرین سے اور ان بچے اور بچیوں سے جو نوجوان لڑکے لڑکے ہماری بیٹیاں اور بیٹے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم الاسلام نے تو آج سے کوئی پانچ ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ستارہ کچھ نہیں ہوتا اور ستارے جو ہیں وہ خدا نہیں ہوتے اور ستارے جو ہیں وہ مالک و مختار نہیں ہوتے تو ہم یہ فیصلہ کب کریں گے کہ ستارے جو ہیں وہ ہماری قسمت کے مالک نہیں ہوتے ہم بطور مسلمان کے اپنے فیصلے روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ہاں ایسے لوگ پیدا ہو گئے اور ان کو بدقسمتی کے ساتھ جو آ کے بتاتے ہیں کہ فلان کی جو ہے وہ قسمت یہ ہوگی اور فلان کا نصیب یہ ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے ہاتھ میں کیسے آ سکتی ہیں اور یہ بس ایک تک بندی ہے کسی کے ہاتھ میں حق میں آپ کی بات صحیح پڑ گئی تو آپ کی شہرت ہو جاتی ہے تو ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے ابراہیم الاسلام نے آج سے پانچ ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے چھ ہزار سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا کہ کوئی ستارہ میری قسمت کا مالک نہیں ہو سکتا جس کے سامنے مجھے جھکنا چاہیے قسمتوں کے مالک اور خالق جو ہیں وہ اللہ کی ذات ہیں اور اس کے ہاتھ میں نفع نقصان کی ساری باتیں ہیں لہذا مجھے کسی ستارے کے سامنے اسی لیے جھکتے تھے اسی لیے جھکتے تھے کہ ستارے نفع دیتے ہیں اسی لیے جھکتے تھے کہ ستارے یہ جو سب سے بڑا ستارہ ہے یہ لوگوں کے نفع دیتا ہے اور نفع کا مالک ہے اس لیے جھکتے تھے اور یہ بات اس قدر حساس ہے جو شخص بھی اللہ کو چھوڑ کر ان ستارہ شناسوں کے پاس جاتا ہے ان رمل نجومیوں کے پاس جاتا ہے ان کاہنوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی کہی ہوئی باتوں پہ جھوٹی باتوں پہ ایمان لے آتا ہے من عطا ساہرن او کاہنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی ساہر جادوگر کے پاس اور کسی کاہن کسی کیافہ شناس کے پاس جاتا ہے اور پھر فسد نہ کہو جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے فقد قذب على نزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اس نے اس چیز کا انکار کیا ہے اس وحی کا انکار کیا ہے اس یقین علم کا انکار کیا ہے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے لہذا جب کوئی شخص ستاروں پر یقین کرتا ہے تو یہ اتنا سنگین جرم ہے یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ گویا وہ اللہ کی ذات پر انکار کر رہا ہے اللہ کی ذات پر بہتان باندھ رہا ہے اور اللہ کی دشمنی کا راستہ اختیار کر رہا ہے لہذا میرے عزیزو اس سے ضرور بچیں حضرت ابراہیم الاسلام نے یہ فیصلہ کر لیا عقل کی بنیاد پر ابھی وحی نہیں آئی ہم پر تو وحی آ چکی ہم پر تو حجت بھی تمام کر دی گئی ابراہیم الاسلام اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں اپنی عقل سلیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے یہ کیسے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے جو چڑتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے جو گم ہو جاتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے روشن ہوتا ہے تو جو خود حالات کا منتظر ہے اور جو خود اللہ تعالیٰ کے بھیجے جانے کا منتظر ہے وہ دوسروں کی قسمت کا اور دوسروں کے مقدر کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ستاروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو کیوں بنایا یہ آپ کو آسمان پر کیوں نظر آتے ہیں بہت ساری وجوہات ہیں لیکن جو قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں سورة الملک اندر وہ آپ ذرا ان کو سماد فرمائیے وَلَكَدْ زَيِّنَّ السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَصَابِهِ ہم نے آسمان دنیا کو ان سے مزین کیا یعنی سب سے بڑا کام ان کا کیا ہے جو پہلے نمبر پر ان کا کام ہے کہ یہ آسمان دنیا کو یہ کندیلیں روشن کرتی ہیں اور یہ ستارے ہم نے لگا کر آسمان کو مزین کیا خوبصورت بنایا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُّمَا لِشَّيَاتِينَ اور ہم نے دوسرا ان سے کام جو بڑا کام لیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شیطان اوپر چڑھتے ہیں آسمان کی طرف اور وہاں سے جو اللہ کے مجلس کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں یا فرشتوں سے جو باتیں فیصلے سننے کی کوشش کرتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُّمَا لِشَّيَاتِينَ تو ہم ان شیطانوں کے لیے ان جنوں کے لیے ان ستاروں کو گائیڈڈ میزائل بنا کر ان کے پیچھے پھینک دیتے ہیں اور اسی لیے ہمیں کہا گیا جب کچھ ستارہ ٹوٹے تو تم دیکھو اور تو کہو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ الرَّزِيمَ آپ یہ کہیں کہ اللہ کی سوا کوئی اور طاقت اور قوت کا مالک نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہمیں کسی جھوٹ کا سہارہ لے کر اور ہمیں جھوٹی بات یہ سنائی جائے اور انڈین کلچر ہمارے اندر ہندو آنا کلچر ہمارے اندر پرموٹ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جب ستارہ ٹوٹے تو تم آنکھیں بند کر کے جو خواہش کر سکتے ہو کر لو وہ پوری ہو جائے گی یہ جھوٹ ہے اور کچھ نہیں پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا اور چاند کے بارے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ زیادہ روشن ہے یہ زیادہ بڑا ہے یہ زیادہ تابناک ہے اور اس کے سامنے بھی اسی طرح سے لوگ اپنی مناجات پیش کرتے ہیں فلمرہ الکمر بازگا جب اس کو زیادہ چمکتے ہوئے زیادہ روشن ہوتے ہو دیکھا قال حاضر اب بھی تو کہا کہ شاید یہ میرا رب ہو اب اپنے یقین کو ازمار ہے شاید یہ میرا رب ہے شاید یہ چونکہ بڑا ہے اپنی وسط کے اعتبار سے روشنی کے اعتبار سے فائدہ مندی کے اعتبار سے اور چاند کیا فائدے دیتا ہے آج دنیا میں آج بھی اس پر سائنٹیفکلی جو کچھ اس پر ریسرچز ہو چکی ہیں کہ پھلوں کے پکنے میں موسموں کی تغییرات تبدیلی میں سوندروں کے مددوجذر کے حوالے سے اور بہت سارے باتیں ہیں جس میں چاند جو ہے اس کی روشنی انسانوں کو کیا فائدہ دیتی ہے تو لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ شاید یہ میرا رب ہے فلمہ آفلا جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر مجھے میرے رب نے راستہ نہ دکھایا تو میں یقیناً اس گمراہ قوم کی طرح کا ہو جاؤں گا گویا وہ اپنی قوم کی گمراہی کو محسوس کر چکے تھے کہ یہ جن کو بھی اپنا خدا بناتے ہیں وہ تو غائب ہونے والے ہیں انہوں نے ستارے کو اپنا خدا بنایا وہ بھی گم ہو گیا غائب ہو گیا وہ بھی وقتی طور پر ہے اور یہ جو چاند جس کو اپنا خدا بناتے ہیں اگر میں بھی ان کی بات مان لوں اور میں بھی اس کو رب سمجھ لیتا تو یہ میں بھی ان کی گمراہی کی طرح گمراہ ہو جاتا پھر اس کے بعد فلمرہ الشمس بازگا پھر سب سے زیادہ روشن سورج کو دیکھا قال حاذہ ربی حاذہ اکبر تو فیصلہ کیا کہ یہ سب سے بڑا ہے سب سے روشن ہے پورے جہان کو روشن کر دیا ہے ایک ذرہ ذرہ روشن ہو گیا ہے فائدہ بھی زیادہ ہے نفع بھی زیادہ ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پھر کاروبار بھی ہم نے دن کو کاروبار کے لیے بنایا ہے دن جو روشن ہوتا ہے تو سارے کام کاج ہوتے ہیں دن جاگنے کے لیے کام کرنے کے لیے ہوتا ہے نفع پہنچانے کے لیے ہوتا ہے تو سورج کی روشنی تمازت سب سے بڑھ کر ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے اس کی طرف تو آنکھ اٹھا کے دیکھائیں نہیں جا رہا لہذا یہی خدا ہو سکتا ہے فلم معفرت پھر جب وہ بھی غرب ہو گیا وہ بھی غائب ہو گیا قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَرِيُّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام وہ فیصلہ کر مرحلے میں پہن جاتے ہیں کہ اے میری قوم میں اس چیز سے براد کا اعلان کرتا ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو جس سے تم شرک کرتے ہو یہ وہ بچپن کا یقین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پھر آگے ایک فیصلہ کیا وہ فیصلہ کیا ہے ابھی پہچان نہیں ملی اور انبیاء کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ انبیاء اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش میں تاگو تاز میں جب تک کہ وحی کی یقینی صورت نہیں آتی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اللہ کو جاننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے تعرف کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کون ہے حقیقی مالک و مختار کون ہے اس کی پہچان کرنے کے لیے آپ قبل از نبوت غارِ حرامے جاتے ہیں اور وہاں عبادت بھی کرتے ہیں جو بھی طریقہ اس وقت رائج تھا یعنی جو صحیح طریقہ رائج تھا یا غور و فکر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کوئی عبادت چونکہ اس وقت موجود نہ تھی لہذا آپ غور و فکر کرتے مظاہرِ فطرت پر غور کرتے جو خواب آپ کو آتا وہ سچا ثابت ہو جاتا جو بات آپ سوچتے وہی ہو جاتی اس لیے آپ غور و فکر کیا کرتے اور غور و فکر یہی تھا کہ رب کون ہے حقیقی مالک و مختار کون ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد یہ اعلان بھی فرمایا ہے وَوَجَدَكَضَالًا فَهَدَا جب آپ راستہ تلاش کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو راستہ دے دیا آپ روشنی تلاش کر رہے تھے ہم نے آپ کو روشنی دے دی آپ ہدایت کے طالب تھے ہم نے آپ کو ہدایت کا مرکز اور محور اور ممہ اور سرچشمہ بنا دیا ہم نے آپ پر اپنے قرآن کو اپنی کلام کو اور اپنی وحی کو نازل فرما دیا لہذا انبیاء غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا اور مظاہرِ فطرت جن کو لوگ خدا مانتے ہیں اور آج بھی جن کی پوجہ بھی ہو رہی ہے جہاں ستاروں کی پوجہ بھی ہو رہی ہے جہاں پہ چاند کی پوجہ بھی ہو رہی ہے جہاں پہ مختلف جو مظاہرِ فطرت ہیں ان کی پوجہ بھی ہو رہی ہے درختوں کی پوجہ ہو رہی ہے جانوروں کی پوجہ ہو رہی ہے آج بھی ہو رہی ہے اس عظیم جو تبدیلی کے بعد جو اسلام کی ایک انقلابی تبدیلی تھی اس کے بعد بھی اور اسلام کے دیئے ہوئے جو فکر و نظر کے جو مثال ہیں اور معاملات ہیں اس کے بعد بھی ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر شرک کس طرح سے پروان چڑھایا جاتا ہے اور کس طرح سے آنکھیں بند کر کے انسانی عقل کے خلاف فیصلے کیا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں اور قوم سے براد کا اعلان کر دیا تو پھر وہ ایک فیصلے پر پہنچتے ہیں وہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تو ان ساری کائنات اور ساری کائنات کے مظاہر یہ آسمان زمین سورج چاند ستارے سب کو بنانے والا جو ان کا خالق و مالک ہے میں تو اس کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں گویا اپنے بچپن میں وہ اس یقین پہ پہنچ گئے کہ یہ خود خالق نہیں ہو سکتے یہ خود مالک نہیں ہو سکتے یہ تو کسی کے بھیجے آتے ہیں کسی کے روشن کیے روشن ہوتے ہیں اور کسی کے گل کیے یا بھج جاتے ہیں یہ سورج بھی نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے یہ چاند بھی آتا ہے اور پھر یہ کل ارجون القدیم کی طرح ہو جاتا ہے یہ چاند سورج ستارے رات دن یہ سب کچھ کسی کے تابعے ہیں اور جس کے یہ سب کچھ تابعے ہیں میں اس کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں یہ کتنا خوبصورت اعلان تھا جو وحی کے آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ اظہار کر دیا تو یہ سب سے پہلی اس کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچپن سے یہ ساری چیزوں کو محسوس کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اعزازات سے نواد آئے ان کو امتحانات سے گزارا ہے اور ہر امتحان اعزاز کے ساتھ ختم ہوا ہے یعنی ایک امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تو ساتھ ہی اس امتحان کی کامیابی پر اللہ نے آپ کو اعزازات سے نواز دیا اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دلائل عطا فرمائے براہین عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام کی جو زبان ہے زبان مبارک ہے اس سے آپ دیکھیں اللہ نے حق چاری کروا دیا اور ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو قوت استدلال عطا فرمائی ہے اتنی قوت استدلال آپ دیکھئے کہ جب نمرود کے ساتھ مقالمہ ہوتا ہے اس وقت کے سب سے بڑے اور نمرود جو ہے اس کی کبھی داستان پڑی ہے کہ یہ کہاں سے آیا اس کو اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ایک سمندری حادثے میں مر گئے سارا جہاز جوب جاتا ہے سارے لوگ مر جاتے ہیں اکیلا بچتا ہے اور کس طرح سے تاریخی روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کس طرح سے اس کی پھر شیر خار بچہ تھا اس کو ہرنی جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے کس طرح سے شیر چیتیں اس کی حفاظت کرتے ہیں فرشتہ اس کی تربیت کرتا ہے کس طرح سے اس کو طاقت پر بنایا جاتا ہے اس کو زبان دانی اتا کی جاتی ہے کس طرح سے عقل و دانش میں یہ یکتہ ہوتا ہے کس طرح یہ عراق کی حکومت پر مقابلہ کے بعد اور سب سے بہتر قرار پانے پر یہ حاکم بنتا ہے اور پھر کس طرح سے یہ عراق کا جب بادشاہ بنتا ہے تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اور اپنے بارے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے میں ہی خدا ہوں میری ہی پوجا کی جانی چاہیے حالانکہ اس کی تو پوری زندگی اس بات کی رہین میں نہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچان لیتا یہ نہیں پہچانتا لہذا اس کے ساتھ یہ بڑا زبان دانور تھا اور بڑا زبان دان تھا اس کے ساتھ جب مقالمہ ہوا حضرت ابراہیم اسلام کا اور جو آپ دلائل دیتے تو یہ بھی کہتا کہ میں بھی لوگوں کو نفع نقصان دے سکتا ہوں میں بھی لوگوں کو زندہ کرتا ہوں میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں یہ سب دلائل کا تبادلہ چر رہا ہے تو ابراہیم اسلام نے ایک دلیل دی اور آپ نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اب اگر تم خدا ہو تم کہتے ہو کہ تم خدا ہو تو تم میرے اس دعوے کی تردید میں فاتی بہا من المغرب تم اسے مغرب سے لے آؤ ناظرین اکرام یہ اتنی شاندار دلیل تھی اور یہ اتنا زبردست اس پر جو ہے وہ حملہ تھا زبان کے حوالے سے اتنی زبردست عقلی دلیل ہے فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَرْ اللہ کا قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ مبہوت ہو گیا مبہوت ہونا کس کو کہتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو آپ آنسر لیس ہو جائیں آپ جواب دے ہی نہ پائیں آپ کی زبان چپ ہو جائے گنگ ہو جائے اور آپ بے بس محسوس کریں اپنے آپ کو راستہ ہی بند کر دیے جائے آپ کا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب اس کے سامنے یہ بات رکھی فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَرْ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ کافر یہ انکار کرنے والا مبہوت ہو کے رہ گیا اس دلیل کا جواب یعنی ہر بات کا بدلہ دے رہا تھا میں لوگوں کو فائدہ دیتا ہوں میں لوگوں کو نفع دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا راب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا بلاتا ہے یہ کہتا ہے میں بھی لوگوں کو کھلاتا بلاتا ہوں میرا راب تو زندہ کرتا مارتا ہی کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا مارتا ہوں کسی دو مجرموں کو بلائے جاتا ہے اور جو قیدی تھا جو اس کو آزاد ہی مل جانا ہے تھی اس کو قتل کر دیا جو اس کو قتل کرنا تھا اس کو آزاد کر دیا کہتا ہے میں بھی لوگوں کو زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں یعنی فیصلہ اپنی مرضی کا کر لیتا ہے تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اقلی دلیل ان کے سامنے پیش کی تو یہ جواب ہی نہ دے سکا خاموش ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر فضل کیا کرم کیا اپنی رحمت فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ شاندار دلائل عطا فرمائی جس کا مقابلہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا آپ اگر دیکھئے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ایک پرتو ہے آپ دیکھئے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پانچ چیزوں میں اللہ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جو سابقا انبیاء میں سے کسی کے پاس نہ تھی اور ان باتوں میں سب سے پہلی جو بات آپ اشاندار فرماتے ہیں وہ اتیتو جوامی القلم کہ مجھے جوامی القلم عطا فرمائے گئے ہیں چھوٹی باتیں میں کہتا ہوں چھوٹے چھوٹے جملے کہتا ہوں لیکن وہ اس قدر جامع ہوتے ہیں اس قدر بامانہ ہوتے ہیں اس قدر ان کے اندر ایسی ایسی حکمتیں پنہا ہوتی ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا میرے ساتھ دنیا میں اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ جامع القلم اللہ کو اللہ نے آپ کو بنایا ہے اس لیے دیکھئے اس میں ات تحور و شطر و شطر و ایمان ایک چھوٹی سی بات ہم کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اگر آپ اس کو کھولیں اس کی تفصیل تفصیرات اور اس کی توضیحات کریں تو یہ بہت بڑی ایک تاستان ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل صدقاتی اشباؤ قابدین جائین چھوٹی سی بات ہے سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بھوکے پیٹ کو کھلایا جائے نبی پاک علیہ السلام جو ہیں وہ مختلف باتیں کرتے ہیں جیسے بشیرہ ولا تنفیرہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس قدر زمردست ہیں کلام کے اعتبار سے اور جامعیت کے اعتبار سے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اور زبان دان شخص نظر نہیں آتا یہی اعزاز یہی فضیلت یہی جو عظمت ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ناظرین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ رزیز مزید گزارشات آپ کے ختم پیش کریں گے آج کے لئے یہ اتنا ہی کافی ہے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عید کے ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی کردار کو اور ان کی صیرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العادمین